ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے تو محمد گل برگا شریف سے ان کا سوال ہے اور پوچھتے ہیں کہ جوین فیملی کے اندر غرورت کو عزت دی جاتی ہے اور اگزامپل کے طور پر جیسے گالیاں بگنا یا مارنا جوین فیملی میں عورت کے ساتھ یہ شوہر کے گھر والے ایسا تعلقات کرتے ہیں معاملہ یہ غلط الزام وغیرہ لگنا تو اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر یہ ساری تکلیفیں عورت کو زبانی دی جاتی ہے مطلب یہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے ساس کے ذریعے سے یا گھر میں رہنے والی اور خواتین کے ذریعے سے عورت کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا گالیاں بگی جاتی ہیں دوسری تکلیفیں دی جاتی ہیں عورت جوینہ اس پر چاہے تو صبر کر سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس صبر والوں کے ساتھ ہے تو اسی لئے اگر عورت چاہے اس معاملے میں جوینہ صبر کر لے دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری بھی پھر یہ بنتی ہے کہ اگر یہی معاملے اس کے اپوزٹ ہونا ہے جنج یعنی جس طریقے سے آپ نے لکھا ہے کہ سوال میں یہ گالیاں عورت کو دی جاتی ہیں اگر یہی عورت ریپیٹ کر کے شوہر کے گھر والوں کو گالیاں دے یا برا بھلا کہے تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا شوہر بیچ میں ضرور آئے گا حمایت ضرور لے گا تو شوہر کو چاہیے کہ اب جب یہ معاملہ الٹا ہے کہ اگر گھر والے عورت کو گالیاں بکتے ہیں یا مار رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں تو ایسی صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیچ میں آ کر اس معاملے کو حل کرے بیچ میں سوچ جائے کیونکہ عورت جو ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کی عزت کی ذمہ داری ہے اس کے کھانے کی گھر کی اسی طریقے سے اس کے مان سمان مریادہ کی ذمہ داری بھی یہ شوہر کی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر عورت کو گھر والے بے وجہ ہی ایک طرف بکتے ہیں یا گالیاں بکتے ہیں یا مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور اس پہ آدمی کا خاموش رہنا یہ درست نہیں ہے تو یہ سارے معاملے اس میں شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اگر ایسا معاملہ ہے عورت کو سمجھ آتا ہے کہ آئندہ بھی ان لوگوں کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے کئی مرتبہ سمجھائے جا چکا ہے لیکن یہ پھر بھی لوگ اپنے ظلم سے باز نہیں آتے تو عورت جو ہے الگ ہونے کا یا الگ گھر کا مطالبہ آدمی سے کر سکتے ہیں الگ سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ رہنا چاہے ایک گھر میں رہتی ہے تو الگ رہنا چاہیے اگر الگ رہتی ہے تو ان سے قطع تعلق کر لے یا ان سے بول چال نہ کرے اگر ان کی زبان واقعی میں ایسی ہے کہ وہ گالیاں بکتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا مارتے ہیں تو اس میں اصل ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بیچ میں اپنے گھر والوں کو سمجھانی چاہیے یہ بات کہ بھئی اگر وہ اس سے نکاح کر کے لائے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ کوئی مطلب چڑیا گھر سے کسی جانور کو تو نہیں لائے کہ اس کو سب مل کے گھر میں گالیاں بکیں گے یا سب مل کے اس کو ماریں گے تو اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ شوہر کو اور اچھا ہے تو اس معاملے میں اپنے گھر والوں کو انوالب کر سکتی ہے اگر اس کو معاملہ معلوم ہے کہ انوالب کرنے سے فساد بڑے گا نہیں یا گھر پگڑے گا نہیں تو گھر کے بڑوں کو انوالب کر سکتی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اگر بلفرض یہ کہ شوہر اس چیز کے اندر انوالب نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر ساس گالیاں بکتی ہے اور شوہر ان کو نہیں سمجھاتا یا عورت نے اس کی شکایت بھی کہ ایسا ایسی بات ہے اور اگر آدمی نہیں سکھاتا تو اس پہ عورت اگر سبر کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے اور ورنہ یہ کہ اب ظاہر ہے کہ گالی کا جواب گالی سے تو دیا نہیں جائے گا گالی کوئی جسم پہ لگے گی بھی نہیں اپنے آخرت عمال قبر ان سب کو جو ہے نا نقصان پہنچانے والی بات ہے اس لئے عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ سبر سے کام لے باقی اگر جسمانی عزہ بھی ہوتی ہے اور عورت کی طرف سے واقعی کوئی غلطی نہیں تو پھر یہ شوہر کی ذمہ داری عورت سے زیادہ کہ اس کا معاملہ کس طریقے سے سلجانا ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو بیوی کو چاہیے پھر اپنے آدمی سے مطالبہ کرے اس چیز کا حل نکالے اگر ان سے دوری اختیار کرنا چاہتی ہے گھر والوں سے تکلیف سے تنگ ہے تو بلکل دوری اختیار کر سکتی ہے الگ روم یا گھر کرنا چاہتی ہے یا اپنا الگ کرنا چاہتی ہے ان کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی ہے بول چال نہیں کرنا چاہتی تو بھی اس کی عورت کو اجازت ہے تکلیف سے بچنے کے لیے یعنی جو چیز اس کو ضرر پہنچاتی ہے کہ بھئی گالی الزام بہتان یا ان کے والدین کو یا گھر والوں کو خاندان کو اس طریقے سے لڑانے والی بات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہاں پر یعنی بات کو آگے بڑھائے بغیر ہی اگر اس کا حل نکل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو حل نکال دینے چاہے لیکن اس میں مین ذمہ داری شوہر کی رہے گی اس کو اس بارے میں خبر ہے نہیں ہے تو اس کو پھر خبر بھی کر دیں کہ یہ سا ہے جہاں تک فیملی کا میٹر ہوتا تو شوہر کو اکثر خبر ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا چل رہا ہے کیا کیا نہیں چل رہا تو جہاں عورت کی غلطی ہیں وہاں عورت کو سمجھائے کہ اس اس معاملے میں یا تمہاری غلطی ہے اور جہاں عورت کی غلطی نہیں ہے گھر والوں کی غلطی تو بے شک ان کو بھی سمجھائیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ بڑا غلطی نہیں کر سکتا یا بڑے کو غلطی ہوگی تو اس کو نہیں سمجھائے جا سکتا غلطی بڑے کی تو اس کو بتا دیا ہے تمہاری یہ غلطی ہے اگر اس کو امید ہے کہ یہ سمجھ جائے گا ورنہ بیوی کی غلطی جہاں جائے اس کو وہاں نشان دے ہی کروا دے باقی عورت اگر صبر کرے گی تو انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے نا صبر کرنے پہ بھی سواب پائے گی موسیقا